بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد الیکٹریکل جیسا کہ آپ نے ویڈیو کی ٹائٹل میں دیکھ لیا کہ آج کی ویڈیو ہماری الیکٹریکل کے ٹاپک سے ہٹ کر ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ہم جوبز کو ڈھونڈیں یا جوب تک پہنچیں how to find job how to search job کیونکہ آج کل جوبز کے بہت پرابلم ہیں خاص طور پر لوگ ڈاؤن وغیرہ میں تو یہ ایک جنرل ویڈیو ہے جو کہ سب کے لیے جو کہ پاکستان میں یا پاکستان سے بہار مثلا میڈی لیسٹ وغیرہ میں جوب کرنا چاہتے ہیں یا جوب سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو مکمل گائیڈنس دیں گے ہم آپ کو کہ پراپر طریقے سے آپ کس طرح جوب کو سرچ کر کے جوب پر اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ کو جوب دیکھنی ہے تو اس کے کون کون سے ذرائے ہیں اگر آپ انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں تو rosie.pk پر جا کر اپنی پروفائل بنایں اور یہ پروفائل انکمپلیٹ نہیں ہونی چاہیے بلکہ پوری ہونی چاہیے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ امپلائرز جو ہوتے ہیں ان کو آسانی ہوتی ہے انکمپلیٹ پروفائل جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ جا کر آپ کو ٹائم دینا ہوگا تھوڑا سا rosie.pk پر جا کر اپنی پروفائل بنایں پاکستان میں جو سب سے اچھا ذریعہ نیوز پیپرز کا وہ ہے ڈاؤن اور جنگ نیوز پیپر تو یہ جو سنڈے کے ڈاؤن اور جنگ ہوتے ہیں ان کے کلاسی فائیڈ میں جا کر آپ ایڈز دیکھیں تو آپ کو آپ کی فیڈ سے مطالق جو ہے وہ بہت سانی ملیں گی پھر یہ کہ لنکڈین جو ہے وہ اس وقت سب سے اچھی ویب سائٹ ہے لنکڈین پر آپ کی جو پروفائلیں وہ لازمی بننی چاہیے اور ایکچوال بننی چاہیے بلکو سی وی کی طرح اس میں آپ کی پکچر آپ کی ساری جوب ہسٹری ایڈوکیشن ساری چیزیں جو ہے آپ کی سرٹیفیکیشن کون کون سے ریوارز آپ نے لیے ساری چیزیں آپ جو ہے وہ پروپر طریقے سے لنکڈین کے پر جا کر بھی پروفائل بنایں اس کے پاس ہم بات کر لیں میڈی لیسٹ کی اچھا میڈی لیسٹ ہویا افریقا کے بہت سے کنٹریز ہیں یا ایشین کنٹریز ہیں وہاں کے لیے اگر آپ کو جوب سرچ کرنی ہے تو جو اچھی ویب سائٹس ہیں وہ کون کون سی ہیں تو بیت.کوم ہے نوکریگلف.کوم ہے پھر مانسٹرگلف.کوم ہے یہ سب کے لیے مثلا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ان کنٹریز کے رہنے والے لوگوں کے لیے تو ان پر جو ہے وہ سب پروفائل بناتے ہیں اپنی گلف ٹیلنٹ.کوم ہے پھر کیریر جیٹ اور انڈیڈ جو ہے وہ ایسی ویب سائٹس ہیں کہ جو آپ کو جوب تک پہنچاتی ہیں مثلا کیریر جیٹ پر جا کر آپ کوئی بھی جوب سرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ سرچنگ میں لکھیں مثلا اگر آپ کا تعلق الیکٹریکل فیلڈ سے یا کسی اور فیلڈ سے ٹیچنگ کی فیلڈ سے یا جو ہے میڈیکل کی فیلڈ سے کوئی بھی آپ کی فیلڈ ہے آپ جو اپنے کی ورڈ ہیں ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے اس میں جا کر سرچ کریں اور کنٹری وائز سرچ کریں کہ مثلا آپ کون سے کنٹری میں جانا انٹرسٹیڈ ہیں مثلا آپ سعودیا جانا چاہتے ہیں آپ جو جورڈن جانا چاہتے ہیں افریقہ کے نائجیریا جانا چاہتے ہیں تو کنٹری وائز جا کر آپ جوب سرچ کریں تو کیریر جیٹ اور انڈیڈ کے ذریعے سے آپ ان جوب سکے لنک تک پہنچتے ہیں پھر وہاں جا کر آپ کو وہ اپلائی کرنا ہوتا ہے تو یہ کافی ہیلپفول ہوتی ہے ریگزون ڈوٹ کوم آئل انڈ گیس جوب سرچ ڈوٹ کوم اس میں زیادہ تر آئل انڈ گیس سے ریلیٹڈ جوب ہیں کیریر میڈوے ڈوٹ کوم اس کے علاوہ بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں لیکن یہاں پر آپ کو کرنا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جوب دیکھی بیٹ ڈوٹ کوم پہ اور آپ اس کو اپلائی کر دیں ایسا نہیں بلکہ آپ کو پہلے جا کر اپنی پروفائل بنانی ہے اس پر سی وی کی طرح وہ پروفائل کمپلیٹ ہونی چاہیے ڈیٹیل سے ہونا چاہیے آپ کا ایکسپیریانس صرف دو لائنوں کا نہیں ہونا چاہیے اب ہم آپ کو کچھ ٹپس بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح آپ جوب کو اپلائی کریں گے آپ کو جو سامنے چار لائنیں نظر آرہی ہیں یہ دیکھنے کو تو بہت چھوٹی ہیں مگر اس میں بہت ساری جو کام کی باتیں وہ چھپی ہوئی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی جو پروفائل ہے وہ آپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پروفائل بنا کر چھوڑ دی ایک سال تک اب آپ اس کو دیکھ ہی نہیں رہے بلکہ پروفائل آپ کی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو دیکھنی چاہیے کہ آپ کی جو جوب ہے اگر وہ چینج ہوئی ہے یا آپ کی جو جوب پوزیشن ہے ایک ہی کمپنی میں رہتے ہوئے اگر وہ چینج ہوئی ہیں تو ان کو بھی جا کر اپنی پروفائل میں اپ ڈیٹ کریں جہاں جہاں بھی آپ نے اپنی پروفائل بنا ہی ہے یا اگر آپ نے کمپیوٹر میں سی وی جو ہے وہ سیف کر کے رکھی ہوئے تو اس سی وی کو بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں وقت کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ try to match your سی وی with requirements یعنی کہ پہلے آپ job کو سرچ کریں گے job کی requirement کو پڑھیں گے اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ ایک ہی سی وی جو ہے وہ ہر جگہ نہ بھیجیں بلکہ job کی requirements کے حساب سے اپنی سی وی کو adjust کریں مثلا requirement میں کوئی ایسی چیزیں جو آپ کی سی وی میں mention نہیں ہیں لیکن وہ آپ کی field سے related ہے تو آپ ایک کام کریں کہ اس کو بھی اپنی سی وی میں mention کر لیں اسی طرح job کی requirement میں بہت سی چیزیں نہیں ہیں تو فالتو چیزوں کو آپ سی وی سے نکال دیں آپ کوشش یہ کریں کہ employer کی requirement کے حساب سے آپ کی سی وی ہو کے ان کو دیکھ کے لگے کہ یہ میچ ہو رہی ہے میرے requirement سے تاکہ وہ short listing کا جو چانس ہے وہ زیادہ ہو جائے بہت سے لوگ جو ایک ہی سی وی ہر جگہ بھیج رہے ہوتے ہیں اس کا response نہ آنے کی بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی سی وی ہر جگہ نہیں چلتی بلکہ سی وی میں کچھ نہ کچھ commitment ہونی چاہیے جو کہ آپ کی job کی requirement کے ساب سے ہو تیسری بات یہ کہ وہ job جس پہ آپ apply کر رہے ہیں وہ active ہونی چاہیے یہ ہے کہ آپ پیاری جو پر جا کے آپ سی ویاں بھیج رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ میک شور کریں کہ وہ جو job ہے جس پہ آپ apply کرنے جانے ہیں کئی وہ پرانی تو نہیں ہے یا وہ اس کی جو last date تھی apply کرنے کی اس کے بعد کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ امپلائیل جو ہے وہ آپ کی سی ویز کو پھر نہیں دیکھتے تو جو ہے وہ active ہونی چاہیے بلا وجہ جا کے کسی کمپنی کی ویب سائٹ پر سی وی اپلوڈ کر دینا اس سے time waste ہوتا ہے تو job آنے کا wait کرنا ہے اس کے بعد job کو within the duration جو انہوں نے mention کیا ورہ time اسی کے اندر آپ کو apply کرنا ہوتا ہے پھر یہ کہ location کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے country کے لیے آپ apply کر رہے ہیں مثلا آپ یورپ کے لیے apply کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ وہاں سے کوئی response نہ ہے کیونکہ وہاں کی جو requirement وہ کچھ الگ ہوتی ہیں اگر آپ middle east countries کے لیے کر رہے ہیں وہاں کی requirements کچھ الگ ہوتی ہیں اسی طرح افریقہ کے countries ہیں ایشین countries ہیں تو possible countries ہونے چاہیے کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں جا کر یا وہاں سے company آپ کو job offer کر سکتی یا وہاں جا کر آپ کام کر سکتے مثلا اگر کوئی country اس نے band پاکستانی ویزا بینڈ کیا ویزا شاید ابھی بھی ہے تو پھر کوئی کی job پر آپ apply نہ کریں کیونکہ وہاں سے response نہیں آئے اسی طرح اگر پاکستانی اسرائیل نہیں جا سکتے ہمارے پاسپورٹ پر allow اسرائیل کا ویزا لگے تو اسرائیل کی job پر apply کرنا بکار تو پہ apply کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹی بات آپ کو ذہن میں رکھ ہوتی ہیں آخری بات لنگ ڈین کے حوالے سے لنگ ڈین پر آپ نے اگر ایک پروفائل بنائی بھی اچھے سی تو کبھی بھی کسی بھی جوب کے نیچے کمنٹ نہیں چھوڑیں کہ مصلا ایم جو لائک آخری کو سکتے چھوڑے گھر لائک چھوڑے بھی مصلا بھی جو بھی مصلا مصلا جو بھی مصلا میک شور کریں کہ وہ ایمیل جو ہے وہ پرسنل ہے جی میل یا یا ہو وغیرہ کی یا کوئی کمپنی کی ہے اس کمپنی کی ویب سائٹ کو بھی جا کر میک شور کریں تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں دیکھنی ہوتی تھا کہ دھوکے بازی اور فراد وغیرہ سے بھی ہم بچ سکیں کیونکہ بہت سے جو ہے وہ ایمپلائیرز بہت سے ایمپلائیرز بھی فراد کرتے ہیں بہت سے ایمپلائیرز کے نام پر فراد کرتے ہیں تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو جو ہے کمیٹس وغیرہ نہیں کرنے چاہیے لنکڈین پر پوسٹ کے اوپر جا کر بلکہ آپ کو ڈائریکلی جوبز اپلائی کرنی چاہیے اور اسی جوب پر اپلائی کرنے چاہیے جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سی وی میچ ہو رہی ہے آپ کو جو ہے ریپلائی آنے کا وہاں سے چانس لگ رہا ہے تو پھر آپ اپلائی کریں انمیچ جوب پر اپلائی کرنا جو ہے وہ ٹائم ویسٹ کرنے کے برابر ہے امید ہے کہ چھوٹی سی کعوش آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو جائز سے ہیل ہمارے ٹاپک سے ہٹ کرتی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں کمیٹ میں اپنا اظہار خیال کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو ویری مچ کوئی بھی آپ کا کوسٹن یا کنفیوزن ہو آپ کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ